اب ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو ٹول ٹاکس پریشان ہیں ایسے لوگوں کے لیے ایک اچھی خوار اب جتنی گاڑی چلے گی اتنا ہی ٹول ٹاکس دیرا ہوگا کیونکہ نیا نیم آج سے لگو ہو چکا ہے ہم آپ کو بتانے والے اس خبر کو دھیان سے دیکھے گا اس کو لے کر بہت سارے سوال آپ کے مند میں اٹھ رہے ہوں گے کہ ہمارا کتنا فائدہ ہوگا نیا نیم کیا ہے یہ کتنا آسان ہے تو فکر میں ہم نے اسی سوال جواب پر ایک فائل تیار کی ہے اس فائل کینوسار آج سے نیا ٹول کلیکشن سسٹم جی این ایسےس لگو ہو چکا ہے جی این ایسےس کا مطلب ہے گلوبل ناویگیشن ساتلائٹ سسٹم یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں جی پی ایس کے ذریعے آپ کا ٹول ٹاکس کٹے گا انٹرسٹین اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جی این ایسےس والی نجی گاڑیوں سے ناشنل ہائیوے پر اور روز بیس کلومیٹر کی دوری تک کوئی شلک نہیں لیا جائے گا مطلب بیس کلومیٹر تک ٹول ٹاکس فری ہے بس شرط صرف اتنی ہے کہ نئے سسٹم کا لاب لینے کے لیے آپ کی گاڑی میں جی این ایسےس آن بورڈ یونٹ ہونے جائے گا یہ فاس ٹاک کی طرح سرکاری پورٹل کے ذریعے اپلبد ہوگی ٹول ٹاکس اس سے لنک بینک کھاتے سے کٹ جائے گا سوال ہے کہ آپ کو فائدہ کتنا اور کیسا ہوگا 20 کلومیٹر سے زیادہ جتنی دوری تے کریں گے اتنی ہی دوری کا ٹول ٹاکس لگے گا درسلس میں گاڑیوں کا سٹھیک لوکیشن ٹریس ہو جاتا ہے جس سے گاڑیاں جتنی دوری تک چلتی ہیں اتنا ہی ٹاکس دینا پڑتا ہے اب آپ کے مند میں یہ پرشن بھی ہوگا کہ پہلے سے چل رہی دوسری ویوستہ کا کیا ہوگا تو آپ کو بتا دیں فاس ٹاک, کیش اور آٹوماتک نمبر پلیٹ ریکنگنشن سے ٹول کلیکشن بھی جاری رہے گا یہ خبر دیش کے کروڑوں لوگوں سے جڑی ہے ایسے میں ٹیمی نائن بھارت ورچ کی ٹیم ناشنل ہائیوے پر گئی اور نئی ویوستہ کے بارے میں سب کچھ جانا صرف 120 سیکنڈ میں جانیہ کی جی این ایس ایس والی نئی ویوستہ زمینی سطر پر کیسی ہوگی شڑک ایبن پریوان منترالے دوارہ ٹول ٹیکس بسولی میں نیاموں میں بدلاب کیا گیا ہے آپ جی پیس سسٹم کے تھوارا آپ سے ٹول ٹیکس بسولا جائے گا اگر ایکس پیس بیپر آپ کی گاڑی بیس کلیومیٹر تک جاتی ہے تو آپ سے کوئی ٹول نہیں لیا جائے گا اور اگر آپ کی گاڑی بیس کلیومیٹر سے ادھک سفر کرتی ہے تو آپ کو سیٹلیٹ کے ثروب ٹول دینا پڑے گا لاؤ تو بہت اچھا ہے اور ہم اس کو پوزیٹیوز مانتے ہیں جی پیس کے تھرو پیسہ کٹے گا سسٹم ہے وہ سسٹم کے ساتھ کٹے گا ہم تو چاہتے ہیں وہ کٹے ہم تو چٹے یہاں ایک گھنٹہ لائن میں تو نہیں کھڑا ہونا پڑے گا ہائی ٹیک ماملہ ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور اس کو لاغو کیسے کیا کیا دراصل دیش میں سبھی ناشنل ہائیوے پر کی جی آئی ایس ماپنگ یعنی جیوگرپیکل انفرمیشن سسٹم ماپنگ کی گئی یہ سسٹم سیٹلائٹ آدھارے تقنیق پر کام کرتا ہے اس سے سٹیک ٹریکنگ ہوتی ہے ایک جانکاری آپ کو یہ بھی دیتے ہیں کہ ناشنل ہائیوے ایتھارٹی آف انڈیا کو ہر ورش قریب چالیس ہزار کروڑ روپے کا ٹول راجس میں ملتا ہے اس نئے سسٹم سے پوری سسٹم کے پوری طرح لاغو ہونے کے بار ٹول ٹیکس کلیکشن بڑھ کر ایک لاکھ چالیس ہزار کروڑ روپے ہونے کے امیل ٹھیکس کلیکشن بڑھ کروڑا